اب آپ کو پاکستان کی کیسی خبر بتاتے اور دکھاتے ہیں کتنے حیرت سے آپ سن رہے ہیں جیسے میں کہیں آسمان کی باتیں سنا رہا ہوں جسے سن کر اور دیکھ کر آپ کو ہسی بھی آئے گی اور پاکستان پر ترس بھی بہت اچھا لگے گا کہ امریکہ میں موجود پاکستان ٹیم کے فاسٹ بولر ہاریس راوف فین سے علچ پڑے ہیں فاسٹ بولر ہاریس راوف جو ہے وہ ایک بات پر تیش میں آگئے فین کی ضارف سے سخت الفاظ سے تنقید پر ہاریس راوف کا پارہ ہائے ہو گیا ورلڈ کپ سے دوبار ہو گیا اب ایسی اول جلول حرکتیں آتی رہے گی جس پہ انہوں نے انکار کیا اور اس نے سامنے سے کچھ کہہ دیا ہاریس راوف فین کو مارنے کے لیے آگے بڑے اہلیا اور دیگر افراد نے بیٹ بچاؤ کروایا ہا تو بھئی جیسا کہ میں ہمیشہ بولتا ہوں پاکستانی سارے جاہل ہوتے چاہے پڑا لکھاؤ چاہے انپڑ ہو چاہے گمار ہو چاہے مدر سے چھاپ ہو وہ تو نیکسٹ لیبل ہوتا ہے پاکستان کرکے ٹیم کے فاسٹ بولر ہاریس راون نے اپنی جہالت دکھائی دی یہ ویسا اپنی بیگم کے ساتھ میں گارڈن میں ٹیل رہے تھے وہاں پہ دو تین پاکستانی آگئے انہوں نے کہا سر سیلفی سیلفی دینے سے منع کر دیا یا کچھ اور بات ہوئی پتا نہیں لیکن اس پاکستانی فین نے کچھ ایسی بات کر دی جس سے ہاریس رو بھڑک گیا اور بھاگتا ہوا کوتتا ہوا اور اس کو مارنے پہنچا ہے تو وہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے آئیے آپ کو یہ فٹیج بھی دکھاتے ہیں چل 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 چ زبردست 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 شاید یہ ہی کہنا بنتا ہے بہت زبردست بھائی وہ فینس ہیں ان کے دل ٹوٹے ہیں ان کے ارمان ٹوٹے ہیں وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں ہے نا عجیب ساسول تم کو سہنا پڑے گا تم نے سیلفی نہیں دینی تھی تم نے منع کر دیا تو اگلا تو تنقیت کرے گئی سنتے جائیے اور پاکستان ٹیم کی پرپومنس کی تنقیت کرنا بنتا بھی ہے اس کا کیونکہ ان کی فیلنگز جڑی ہوئی ہے تمہارے ملک کے ساتھ میں کیونکہ وہ بھی پاکستانی ہے لیکن یہ جس طریقے سے یہ اچھل کے گیا ہے اس کو مارنے کے لیے گیا ہے یہ کوئی موالی ہے چھپری ہے سڑک چاپ گنڈا ہے کیا حرکتیں ہیں یہ یہ نیشنل لیول کے پلیر ہیں ان کے ان کی حرکتیں دیکھو مارنے کے لیے جا رہا ہے بھائی وہ فین ہیں وہ بول سکتے ہیں اچھا برا سب کچھ بولیں گے جب تم جیتے ہو اچھا کام کرتے ہو تو یہی لوگ تمہیں سر پر بٹھاتے ہیں اور نہیں تو کیا آہ تم گندہ کھیل رہے ہو تو وہ گندی گندی سنائیں گے بھی اور تم کو سننی بھی پڑے گی لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی نا کہ تم اٹھ کے مارنے بھاگو گے پاکستانی نیشنل لیول پلیر کی ایسی حرکتیں میں کلپنا بھی نہیں کر سکتا کہ وہ بندہ ایسی حرکتیں کرے گا آج یہ بات پوری طریقے سے ثابت ہو گئی کہ چاہے پاکستانی کوئی سا بھی ہو ہوتے نیکسٹ لیول کے جھائے لیے یہ ہے اس کی بیگم بھی روک رہی ہے رہے رہن دو آجاو اندر لیکن نئی بھائی بن رہا ہی رو اسپائیڈر مین کی طرح کود کے اچھل کے آرہا ہے مارنے کے لیے آپ یہ کلپنا کیجئے گلتی سے فین دو چار در دیتا تو کیا اجت رہ جاتی اس کی پاکستانی ہے اپنی جالت نہ دکھا ہے تو وہ کیسا سچا پاکستانی ہے یہ تو یہ گن تو ان کو آسمان سے ملا ہوا بھئی یہ آسمانی کوم ہے اگر یہ یہ عرکتیں نہیں کریں گے تو ہم اندرستانی کو منورنجن کیسے ہوگا بتائیے قومی کرکٹ ٹیم کی بہترین کارکردگی پر کچھ سوالات کھڑے ہوئے تھے بڑے سیریع سوالات تھے ان کے کچھ جوابات ملنے ابھی میں جا رہے ہیں میرا صرف فخر و زمان سے صرف ایک پیغام ہے میرا وہ اس کو نا اب ریڑی آموں کی ریڑی لالینے چاہیے لے لو آم لے لو آم سو کا ڈیڑھ کلو سو کا ڈیڑھ کلو آم لے لو یہ کہا پس گیا بھائی میں بھائی یہ کیا ہو رہا ہے بھائی ایڈ کوچ گیری کرسٹن نے کتاب کھول کر سامنے رکھتی کوچ گیری کرسٹن بھی پاکستان ٹیم کا کھوچ بن کے اپنے آپ کو کھوچ رہا ہے پستہ رہا ہے کہ میں نے کونسی ٹیم کی جمع داری لے لی میرا ریپورٹ کارڈ بھی خراب کروا دیا گیری کرسٹن نے بتا کیا کیا ہے گیری کرسٹن نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ کہنے کے لیے ایک ٹیم ہے ایک متحد ٹیم ہے لیکن یہ متحد ٹیم نہیں ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ بابر آزم کو کپتانی سے بلکل فارغ کر دیں پاکستان ٹیم کو معلومی نہیں ہے کہ ان کی منزل کیا ہے پاکستان یہ ہیرو ہے ایک منہ ہیرو ہے نا بیٹا اب تو زیرو ہو چکی ہے نا بیٹا کجاب تو بھی بھائی آدمی کون سے سٹارز ہیں انہیں سٹار کہتے ہیں یہ زمبابوے کینیا یو اے ان سے جیت کے سٹار بن جاتے ہیں یہ سٹارز ہیں گیری کرسٹن نے واپس اپنے گھر جانے سے پہلے پاکستانی کھلاڑیوں کو ایکسپوز کر دیا ہے اور ایسی کی تیسی پیر کے رکھ دیا ہے ٹیم کی جو نیوز ہے یہ باہر آنا سب سے پہلے تو پہلے کچھ پلیئر پیلزام ہوتا تھا تو وہ پلیئر بھی ٹیم کے اندر دیں ہیں لیکن ڈیوز باہر لانے کا مقصد ہے پھر گیری کرسٹن کو دوسرے کوچس کی طرح باہر بھی کالنے کی کوئی سادش ہے ساری عوام بیٹھے ہوں تھی انڈیا کیتنے لوگ آئے ہوتے ہیں اور بیچ پہ ہم چاڑے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں جب ہم ہار جاتے ہیں پتہ لگا لے کہ گیری کرسٹن یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم ہی نہیں ہے یہ ویسے اسے ٹیم کہتے ہیں ہم تو سنتے ہیں کہ پوری عوام کہتے ہیں کہ پاکستان پر کرزاب ہوتا ہے اس لئے ہماری کرکٹر سار جاتے ہیں ہے ناجیب ساسول وہ پریشاند پتہ کیوں ہو ہے وہ آیا ایک ڈیفرنٹ جگہ سے اس کو یہاں کا محول نہیں پتا ہے کہ یہاں پر ہوتا کیا ہے لیکن اس نے جو سب سے بڑا کام کر رہے ہیں جو آپ کے اسسسٹن کوچ مینجر سینئر مینجر جونئر مینجر سب کو ایچپوز کر دیا یہ بات بول کے انہیں ساتھ کیا ہے بات تو صحیح ہے تفر بھی وہ پاکستان کی بس اچھی ہو جائے اچھا لیکن جہاں وہ غلط کر رہے ہیں ان کو کرٹسائز بھی تو کرنا چاہیے ہم نہیں کریں گے کرٹسائز تو کون کرے گا یہ تو بات ہے اچھا میچ کھیل은ے اب اتنا ہی اچھا کھیل سکتے ہیں دو میچ جیت گئے ہیں دو میچ ان سے جیتے ہیں جن کی ٹیمز تھوڑی چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن اب جو چھوٹی نیٹا سے اور آئرلینڈ سے جیتے لیکن چھوٹی ہے وہ بھی بہت ہائی ہوگے پاکستان کے لیے وہ بھی بہت اونچی ٹیم ہے جے دل سے تکلیف ہوتی ہے پاکستان کی ٹیم پچیس کروڑ پاکستانی عبام کی ٹیم ہم سب کے نمائندے تھے ہم سب کام کا چھوڑ کر اپنی ٹنشنیں چھوڑ کر اور دنیا بھر کے لوگ ہزاروں ڈالرز خرچ کر کے ان کا میچ دیکھنے کے ہماری خوشی صرف یہ تھی کہ ٹیم جیت جاتی تھی ہم کلاپنگ کر لیتے تھے آگے سڑے ہوئے یہ اسے ٹیم کہتے لیکن ٹیم نہیں ہوتی ٹیم وہ ہوتی ہے جو سب ملکہ کام کرتے ہیں لیکن یہ ٹیم نہیں ہے بھر کے لیے تو ڈینر پہ وہ کر رہے ہیں مطلب قوم کا قوم کو بدنام کر دیا انہوں نے جو وہاں پہ چیزیں ہوئی ہیں ایک بندہ تصویر کھچوان آیا انہوں نے منہ کر دیا بھائی پیسے دیئے جی اور بہت اچھا نوٹس لیا ہے پاکستان گورنمنٹ نے اور چیئرمنٹ پی سی بھی انڈیا بھائیڈا سے یہ سوڑے الزام ہم پہ آتے ہیں کہ پاکستان میں بہت کرز ہے کرزیں کی وجہ سے ہار جاتے ہیں کرزیں سے ہمارے کرکیٹرز کا کیا لینا دینا بتاؤ سب سے اچھی ہے سب سے بری پرفارمنس کس کی لگ مجھے سب سے بری بابر آزم کے لگے اور سب سے اچھی ریزوان کے لگے اور آزم خان کی آزم 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 کی تحاس نہیں تھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بابر آزم کو کپتانی سے بلکل فارغ کر دیں میں چاہیے میں چاہتے ہیں کہ زمان کو کپتانی بھی لانا چاہیے واحد کپتان ہے بابر آزم پاکستان کی بابر آزم کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے آجا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اسیس پر ایکشن ہو جو لوئر نے کیس داگا ان کے اگنس تو پھر یہ بہت سے ٹھیک بھی ہے اور نہیں بھی ٹھیک ہے بھی ٹھیک نہیں بھی ہے بھائی جس بندے نے اس کے اوپر کیا نا جیل میں لے گا جا کے تھوڑے مارو اس کو یقین کرو سب کو تھوڑے مارو یہ شداب کو یا ریزوان کو یا بابر کو سب سے زیادہ تھوڑے اگر کسی کو پڑھنے چاہیے نا تو وہ جو چاچا نا چاچا چاچا چاچو آپ کو کیسا لگتا تھا جب پاکستان ہارتا تھا بہت بڑا لگتا تھا سوچو کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہوگا جب بڑی بڑی سکرینز لگوا کر مجمائی کٹھا کرتے تھے ٹی وی توڑا بہت لوگوں نے بہت لوگ کتنا ہی جوائے کڑے ہم لوگ دکھو ہم لوگ دکھی ہو جاتے دو بار اپنے ٹی وی توڑے ہیں اب لانا ہی چھوڑ دی ہے اب ٹی وی نہیں لا رہے ہیں ہم نے موبیل پہ دیکھ لیتے ہیں اب کسی دن موبیل ٹوڑ جانا ہے میں تو یہ کہتا ہمارا پا موبیل باجے دو بار ٹی وی توڑ چکے ہیں اپنا ایسے دیے جاتے ہیں کہ ملک کے لیے کھیلو ان کو گرین ٹی شٹس دی گئی ہیں کہ جا کر پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا ہے لیکن ان کو ریپریزنٹ کرنا نہیں آتا اس لیے تو ہم جاتے ہی نہیں میچ دیکھنے کہ ہم نے افسوزت ہی ہو کے آنے وہاں سے اس لیے تو میں بھی جاتے ہی میچ دیکھنے جاتی گھر میں تو دیکھتی ہوگی نا ہاں پو دیکھتی ہو گھر میں بیسی نہیں ہوتی اتنی بیسی نہیں ہوتی باہر کیا ہوتا ہے باہر سارے عوام بیٹھی ہوتی انڈیا کے اتنے لوگ آئے ہوتے اور بیچ میں ہم بچارے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں جب ہم ہار جاتے ہیں کبھی گئی ہو انڈیا ورسیس پاکستان دیکھنے تب ہی نہیں میں گئی اس لیے نہیں میں گئی پھر کہتے ہو ہمیں کرکٹ پیر سے پیار ہے نہیں مجھے بولنگ اچھی لگتی ہے بولنگ نوٹ آؤٹ اچھی ہے پاکستان کی ٹاپ جو آپ کلیم کرتے ہیں سب سے زیادہ دفع آل آؤٹ ہوئی ہے پاکستانی ہیرو ہیں پاکستان ایک منہ ہیرو ہیں اب تو زیرو ہو چکی ہے لیکن بات یہ ہے کہ سب سے ہار جائے پاکستان انڈیا سے تو نہیں ہارنا چاہیے میرا صرف فقر زمان سے صرف ایک پیغام ہے میں بڑا ہوں ان کا بزرگ ہوں وہ اس کو ہونا اب ریڑی آموں کی ریڑی لائنے چاہیے دوسرا آمبر آیا وہ بھوڑا ہو چکا ہے انہوں نے کھوتا ریڑی چلائے وہ میرا پیغام ہے ان کا بزرگ ہے خوشی محمد کا پیغام ہے اب ان کی بہنی رہی پاکستان انڈیا خلابی جیت سکتا تھا بولنگ ان کی اچھی تھی بیٹنگ اچھی نہیں تھی بیٹنگ بیٹا اگر پلانگ سے کپتان کراتا ہے پلاننگ سے بیٹا اس طرح کورو اس طرح پلاننگ نہیں آتی بابر آزم کو پتا ہی نہیں ہے پلاننگ نہیں آئی اسے لیکن آیا تو بیٹا سوچو سمجھ دا رہا ہے لیکن خلطیاں کر گا ہے کر گیا ہے بیٹا پورا ویڈیو اپنے دیکھ لیا مجھ آیا ہے تو سسکرائب کر لو اور بھی زیادہ مجھ آیا ہے تو شیئر بھی کر دو اور بھی زیادہ اور مجھ آیا ہے تو پانچ چھ کمینٹ ایک ساتھ رہو دو آلوگ اپنا کھائل رکھے آپ کے لئے پاکستان سے لیٹیڈ ویڈیو لات رہتا جائے ہند وندے مہترم جائے شیر رہم جائے شیر رہم